پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن ہورم منظور جن سے ہم روزانہ اس میچ میں جوش جگہ دے میں اس میچ کے حوالے سے ہر میچ کے حوالے سے اس پرگرام میں ہم بات کرتے ہیں اور آپ کی ٹیلیفون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کرتے ہیں اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو کراچی کا کوٹ 021 ڈائل کر کے 35804224 پر کال کریں 35804224 پر کال کریں ہم آپ سے بات کریں گے ایسی بھی نہیں چلا لیکن ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ ہمیں آپ کی کال جو ہیں وہ ضروری ہیں لینی خورم کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ کو یہ کہلیں کہ تھوڑا سا دسپوائنٹنگ رہا اور کہیں نہ کہیں چیز تھی جو تھوڑے وقت کے بعد ایکسپوز ہونی تھی میں بات کرنا چاہوں گا گرباس کی کیونکہ اگوانستان کی جو ٹیم کی ایک سٹرونگ پلر کہلیں یا بیس کہلیں وہ گرباس کے ہاتھ میں جس میچ میں گرباس آؤٹ ہوا جبکہ اس کے ساتھ جو پارٹنر ہے وہ بھی اچھا ہے مگر جو امپیکٹ گرباس ڈالتا ہے اگنس اسپیشلی پہلے آور میں وہ ایسا بھی تک تھوڑا ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں سوائے آج کے میچ کے کسی نے بھی ڈالا اتنا امپیکٹ فول کیونکہ اس کا ایک وے آف پلے ہے اس نے وہ چینج نہیں کیا پیچھے مشکل میں آئیں اس نے اس ٹورنمنٹ میں ایک سرسٹ ندوسی کے اور پورا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس کے بعد آئیں اور یہ کہیں نہ کہیں تھا کہ ٹیم ہونے اس کے لئے پلان کیا ہوگا بیسکلی کونسی بال وہ چوز کرتا ہے اس کا سٹرونگ زون کیا ہے اب پیچز بھی چینج ہوں گی کیونکہ آپ سپر ایڈ میں گئیں آپ سپر ایڈ مرالا شروع ہوگا اور ٹیم میں کہیں نہ کہیں جو پیچھے کھیل کے آرہے ہوتے ہیں بیٹسمن بولر ان کے اگینس تیاریاں کرنے میں آسان ہوتی ہے جو کرنٹ میچ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کام کیا ہوگا اور یہ کہلے کہ ویسٹ انڈیس کے جو اکیل حسین ہے بولر ان کی تو جتنی تعریف کر لی جائے کام ہے کیونکہ اقبال بھائی جتنا اچھا وہ سٹارٹ دیتے ہیں بولنگ میں ویسٹ انڈیس کو تو ایکچولی ان کے جو چار آور ہے وہ میچ میں ان کے گرد گھومتی ہے ان کی جو سراؤنڈنگ کی بولنگ ہے اور اصل ان کے پارٹ ٹائم کر لیں یا دوسرے بولر کر لیں مہن چیز یہ کہ وہ جو چار آور ہوتے ہیں نا ان کے وہ بڑے ایسے ہوتے ہیں ٹرکی جس میں وہ ایک تو رن بھی نہیں کھا رہے پھر وہ ساتھ آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے زیادہ تھریٹننگ ہوئے میں ٹیموں کے لیے اور اپنی کنڈیشنز کو زیادہ اچھے سے وہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کس پچ پہ کتنا بال کو ائر دینا ہے کتنی سپیڈ رکھنی ہے کیونکہ بال کی ویریشن ان کی مستقل دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک پیس پہ بال نہیں کرتے جس سے بیٹسمن تھوڑا ڈیسیو ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مجھا لگ رہا تھا یہ اس سے اتنے ڈیمیج نہیں ہوں گے مگر ان کا یہ کہلیں کہ ایکسپیرینس یا یہ کہلیں کہ تھوڑا سا اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ان کو ملا جس سے ان کو ہیلپ ملی کیونکہ اگمانستان کے پاس جو سپینرز ہیں تو وہ اگینس سپینرز تھوڑا کم پھستے ہیں بلکل مگر اس کے اگینس اکیلوستان کے اگینس وہ جس طرح انہوں نے ٹائٹ لائن اور لائن ترکھی ہوئی تھی پیس کو ویری کر رہے تھے ویدن اس ٹھوڑا سا بار بقاعدہ وہ چیک کرتے تھے جم کے ٹائم کے بیٹسمن اگر پہلے نکل رہا ہے تو اس کو ریٹ کر کے تھوڑا سا بال کی لیند کو پیچھے کریں تو فرق تو ہے اور یہ بھی بڑا فرق ہے اگمانستان کو سوچنا چاہیے اگر گرواز آؤٹ ہوگا تو ہم کس طرح کریں گے ڈیڑھ سو سوال یہ ہے وہ ایک میچ میں آؤٹ ہوگا ہے اور آپ سے سوہ سو پر ٹیم بک ہو گئی ہے بات یہ نہیں ہے آپ میچ ہار گئے بات یہ نہیں ہے دو سو ٹارگٹ تھا بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیم سوا سو کی ٹیم ہے بلکل یہ بات آپ نے صحیح کی لیکن آپ نے جو اکیل حسین کی بات کی اکیل حسین کے علاوہ انہوں نے ایک اور لیفٹ آم سپن موٹی کو شامل کیا ہے اس کی جو اوورز کی سیلیکشن ہے نا کپتان کی وہ بڑی کلاس ہے وہ فیلڈ کھولے میں اس کو لاتا ہے اور تھوڑی سیف فیلڈ دیتا ہے تاکہ اس کا کونکہ نیا ہے نا تو اس کو تاکہ اس کو مار بھی لگے یہ تو ایکسٹا آردنری بول پر لگ جائے کوئی بہت ہی بڑا نام آیا اور وہ اچھی بول کو اٹ مار جائے وہ چلے ہیں فوڑے والے لیکن وہ لیفٹ آم سپننرز جو بھی اچھے ٹاپ کے سوٹ کی موجودگی جو ہے یقیناً بیسٹ انڈین ٹیم کی اس ٹیم کو کوئی ریٹ نہیں کر رہا ہے یہ سب سے تھریٹننگ ٹیم ہے اس ورلڈ کپ کی اپنے گراؤن پر کھل لئی ہے اپنے گراؤن پر کھل لئی ہے جی میں یہ بولاو نا تو کہیں نہ کہیں ڈیرن سمی کی کوچنگ ان کی بوڈی لینگویج بول رہی ہوتی ہے دکھ رہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ چند ہیں بہت سارے آپ بھی بہت اچھے جانتے ہیں جو کیمرے کو دیکھ کے شروع کرتے ہیں مگر ان کے اوپر کیمرہ جاتا ہے جس طرح وہ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں پھر وہ بولر کے پاس گراؤنڈ میں جا کے پہلا کوچ ہے جس کی کلپ آئیے وہ بولر کے پاس بانڈری میں گیا ہے اور اسے بات کیے اس نے ایسی کوئی کلپ نہیں آئی بیس ٹیم میں کھلنی تھی ورلڈ کپ میں اور یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ خاص بات کیوں مگر یہ اس کی انٹینشن پتہ چل دی ہے یہ ابھی کئی کپتان کھلنے ہیں ابھی روموین پاول تو کپتانی کر رہا ہے برینڈن کنگ بھی کپتانی کر چکے ہیں نکولاس پوراں بھی کپتانی کر چکے ہیں ہم فری تھے ابھی ہمیں بیسٹ انڈیس کے لئے کھیلنا ہے ہم آئے جو بھی کپتان ہو ہمیں موقع دیا ہے ہم کھیلیں گے ان کے بیچ میں بھی میں کھیلاؤں اور میں نے دیکھا ہے آنسو رسل جیسا سیزن کیمپینر بھی اس ٹیم میں ہے رسل کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ردر فرڈ ہو گیا اکیل حسین اب نے کافی میچ کھیل چکے ہیں پھر روموین پاول کو جس طرح وہ بیک کر رہے ہیں بڑی بات ہوتی ہے سارے مل کے ایک جوٹوے میں کچھ کرنا ہے ہم لوگ بھی تو بیک کریں اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا تو خیر پیجی ہے لگتا نا کل ہماری ٹیم پہنچ رہی ہے کل پاکستان بطن واپس پلیس پانچ کے علاوہ کپتان نہیں آرہے کپتان ہوئی ہے وہ بعد میں آئیں گے اور کچھ پلیس آرہے ہیں پاکستان چلی ہاں یوپ کے خریت سے آئے ہیں اور جو آج انسیڈنس دیکھنے میں آیا یہ جو بھی ہے کریٹکس بن کے بات کریں گراؤن کے اندر کی چیز پہ آپ فیملی ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی تو ایک لیڈی کھڑیویں تھی اگر یہ اس جگہ اپنا آپ کو رکھتے ان پہ یہ صحیح کرتا آپ ایسے ابیوزنگ کر رہے ہیں اچھا تھوڑی لگتا کلیر آیا بڑا افسوس ہوا ایک کالر ایم پرگرام کے پہلے اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم اسلام علیکم سوال کر لیجئے آپ کیونکہ بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں ہم تو ریدم توڑتے نہیں ہم اس لیے کالز لے لیتے ہیں کیا کہیں گے ایک تو پوچھنا ہے کہ جیسے یوٹرن ہوتے ہیں ہمارے کرکر میں تو اگر پانچ یا چھ یا سات کلاری اگر نکل نہیں جاتے ہیں تو سوال یہ دون پر کلاری پھر واپس آ جائیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر کچھ نکالے جائیں گے تو وہ پھر واپس نہیں آئیں گے اس کی گارنٹی تو اللہ ہی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا ہے اس کی گارنٹی اور دوسرا سار جیسے کپتانی پہ ہے ہمارا بڑی دیر سے ایشو بنا ہوئے یا سپیشل آل راؤنڈر آتے ہیں یا سپیشل میکٹ کی اوپر آتے ہیں تو نیچے سے اوپر کپتانی آ سکتا ہے سار جیسے سرف راگ بھائی سے وہ نیچی انہوں نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈومیسٹک بھی کھیلے کپتان ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا بہت بہت شکریہ آپ نے فیصلہ بات سے کیا اب خورم ابھی تو ٹیم آئے گی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید سٹینس چینج ہو جائے چیئرمن کا جو سرجری بڑی سرجری وہ سب آیسا آیسا ٹون جو ہے ڈاؤن ہوتی جاری ہے نہیں دیکھیں ان کو کرنا تو پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے تو آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی کچھ سابق کرنی کر تو اپنی خدمات دینے کو تیار ہے نا وہ تو بورڈ کے چیئرمن کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ ٹیم میں واپس آ جاؤں آئیں گے کئی پڑا لے دیکھیں اکبال بھائی میں آنسٹلی بات بتاؤں ابھی پاکستان ٹیم میں اگر اب بھی نئی سٹیپ لیتے ہیں نا تو آگے جتنے بھی ایونٹ ہمیں ہمیں کوئی ایونٹ سے مطلب نہیں ہے بات ساری ہے دیکھیں جب دو ٹیموں ترتی ہیں ایک ہارتی ایک جیتی آپ نے کرکٹ ہی نہیں جیتے والی کھیلی ہے بات یہ ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے الیون خراب کیوں کھلائی جاری تھی بات یہ ہو رہی ہے پندرہ غلط کیوں گئے بات یہ ہو رہی ہے اٹھارہ غلط سلیکٹ کیوں ہوئے تھے بات یہ ہو رہی ہے جو پرفارمر تھا جو ڈیزرونگ تھا آپ نے جانب اس کو اگنور کیوں کیا سوال یہ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا سوالات تو اٹھیں گے پھر جب اس کا مطلب اگر یہ سوالات اٹھیں گے تو جو سفارشی کھلاڑی تھے وہ باہر ہوں گے پھر ٹیم نے پرفارم نہیں اگر آپ اب بھی نہیں اٹھاتے تو سو بسم اللہ میں تو بول لہا اگلے پانچ سال کے اناناؤسمنٹ کرتے ہیں اسی کو رہنے دے نا ڈومیسٹک بن کرتے ہیں جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں پی اے سل آپ کو ایک دروادہ ملا ہوئے ان کے بقول جبکہ یہ پوری دنیا میں اپنی جو بڑی لیگ ہوتی ہے وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا ڈومیسٹک پلیٹ فارم ہوتی ہے ٹیم میں جانے کا یہاں پہ پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے بسکلی دروادہ بنا دیا گیا ہے پی اے سل یہاں کچھ دگیا ہے اس کو لے لو رکھ لو اس کا ملہ ہے جو ڈومیسٹک میں کر رہے ہیں پرفارمر اور کنسسٹنڈ ہے جس نے رگڑا کھایا بیسکلی پلیئر وہیں ڈیبلیپ ہوتا ہے انڈیا کی مثال لے لیں آئی پر فارم کرنے والے تھے آپ انڈیا ٹیم میں چلیں بھائی آپ جل کو ٹاپ بولتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا نیو زیلینڈ اپنی ڈومیسٹک کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ یہ نہیں بولتے کہ ٹاپ لیگ میں پرفارمر کیا ڈائریک ٹیم میں آئے گا اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو ڈومیسٹک کے پلیئرز کو رسپیکٹ دیل پڑی کہ کرائیٹیریہ بنانا پڑے گا کہ جو پاکستان ٹیم کا ریگولار بھی ممبر ہے وہ بھی کھیلے اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی علیکم نومان بات کر رہا ہوں اسلام علیکم سے جی نومان کیا کہیں گے جی آپ دونوں کو سب سے پہلے اید مبارک آپ کو بھی دوسرا یہ بات کرنی تھی کہ پاکستان ٹیم کے نیکس جو کیپٹن ہے وہ آپ کو کون نظر آ رہے ہیں کہ ابھی نیکس جو کیپٹن ہے وہ کون ہوگا اور دوسرا عماد وسیم اور محمد عامر نے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کف میں ایک اچھی پرفارمنس بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو آگے لیٹے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے اور یہ جو یہ بتائیں عماد وسیم اور عامر اب مزید کتنے سال کھیلیں گے ایک سال میرے فال میں یہ چیمپئنس ٹوفی تک جو ہے نا ان کو ایک سال کیونکہ دیکھیں عماد وسیم نے بہت مدد اچھی بالنگ کی ہے بہت ایکس آرڈنری بالنگ کی ہے ٹھیک ہے بالنگ پچ پچے سین لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے دوسرے نہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں پھر تو دو تین اور جو ریٹائر ہو گئے ان کو بھی لے آئے ہیں کہتے ہیں آپ تو نہیں 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 میں بالکل یہ نہیں چاہتا لیکن یہ ہے کہ سرفراز احمد نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا وہ تو باہر بیٹھا ہوئے اور بھی کئی کھلاڑی جو ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمز ہیں اگر انہوں نے چاہاں قصور کیا جن کو نہیں سلیکٹ کیا جارا چاہے عثمان صلی اللہ الدین ہو چاہے سابزادہ فران ہو ایون عابد ملک نے بھی عابد علی نے بھی جو ہے وہ بڑے اچھے رنس کیے فرس کلاس کرکٹ میں اور بھی بے شمار پلیر ہیں زمان خان ہے اسامہ میر ہے محمد علی ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں جیدی اقوال بھائی بالکل لینا چاہیے بہت اچھی بات کیا آپ نے لیکن بات یہ ہے کہ سرفراز احمد بہت اچھے کپٹان رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ان کی بھی اگر کرکٹ جو ہے وہ بہت کم ریٹی ہے آپ کی رائے میں سمجھ گیا بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے وہ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا دیکھیں ہر کسی کے اپنی پرسنل اپینین ہے ان کی اپینین ہے مگر مجھے ایسے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا جو یہ کہہ رہے تھے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا بوٹ اب سٹانس کتنا بڑا لیتا ہے جو آپ نے ایک بات کہیں بڑی زبردست کہ ان کی آواز میں نرمی آ رہی ہے اور میسیجز میں نرمی آ رہی ہے یا ٹوئٹ پر نرمی آ رہی ہے دیکھیں ٹیم کی بیٹرمنٹ ضروری ہے ورنہ آپ کی ٹیم اب بہت تیزی سے نیچے جا رہی ایون یہ تک سننے میں آیا تھا کہ پوائنٹس جو ہیں اگر وہ کارڈنگ ٹو دا سیچویشن نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کالیفائیڈز کھیلے پاکستان نہیں نہیں پاکستان ان آٹھ ٹیموں میں آگے ہے تو کالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلنا پڑیں گے پاکستان کو لیکن کھیا ٹیموں کو چار ٹیمیں اور کھیلنے پڑیں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تک نوبت آئی کیوں سوال یہ چلنا تھا اور ایک چیز کا اور ہے میں یہ پی سی بی چیئرمن ساپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ گیری کرسٹن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیئے اپنے انٹرویو میں کہ یہ انفٹ ہیں ان کو گیم اویرنس ہیں جب ٹیم ہار جاتی ہے یا جیت جاتی ہے کھلاڑیوں سے بات کی کسی نے وہ ساری باتیں باہر لیگ کر دی انہوں نے اسٹیٹمنٹ کوئی پریس کانفرنس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں لیا اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کہیے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس کی تردید کرنی چاہیے کسی نے تردید نہیں کی گیری کرسٹن خود حیران ہے سوشل میڈیا میں ان کے حوالے سے ان کے نام ہم انہوں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ تو یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے نا ڈرسنگ نور کی خبر بات کیسے نکلیں یہ پاکستان میں کلچر نورمل ہے اور خود فون کر کے بتاتے ہیں ہم لیت بتاتے ہیں اور یہ نورمل کورنمنٹ سے چیز ہے میں خود کہلا ہوں یہ نہیں کہ میرے کو نہیں پتا ہو مجھے پتا ہے مگر نام ملنے چاہیے یہ چھوٹی عرکتیں ہیں یہ بہت چھوٹی عرکتیں ہیں یہ آپ پاکستان ٹیم کی بات کر رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا سندھ کی ٹیم میں ہوا ہے مٹنگ ختم ہوئے دو منٹ نہیں ہوئے ٹیم بس میں بیٹھئے اور نیوز کا چل رہا ہے دو منٹ بولنا ہو زیادہ بھی نہیں بولا دو گھنٹے یہ پاکستان کی بدنامی کا کیا کھراری مینجر کے کٹرول میں نہیں ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے بینال اقوامی سطح پر کسی ٹیم کے ہیٹ کو جو بری بری چلے ہاری جیسے اور بھی ٹیموں کے آپ ایکزیمپل لے لیں سری لنکا جو ہے وہ نہیں کوالیفائی کر سکی لیکن ان کی کوئی خبر باہر آئی اس طرح سے ان کے ہیٹ کوچ کی جو ان کا کرس سلوروڈ ہے انگلینڈ کا اور بھی بہت ساری ٹیمیں جن کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں نہیں وہاں پہ وہ صحیح کہا ہے نا کسی نے کہ یہاں پہ اپنے آپ میں بہت بڑے پلیئر بن گا ہے کہ سارے کرکٹ آگئی ہے مسئلہ سارا ہے کیونکہ سپورٹ بہت اچھی ہے جب آپ مضبوط سمجھنے سوڑا سا ایکشن لینا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں